اسلام علیکم ویلکم ٹو کوڈنگ فر آل اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ارے کے بارے میں ارے یوز کہاں بھی ہوتی ہے اور ارے کا استعمال کہاں کہاں بھی ہوتا ہے تو آج اس ٹوپک کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے بہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے ہم لوگوں نے آج اس لیکچر میں کیا پڑھنا ہے تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے انٹرڈکشن آف ارے نیڈ آف ارے ٹائٹس آف ارے ارے کو انیشلائز کیسے ہی آجاتا ہے اور بہت کی ٹوپکس ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں آرے کی آرے ایز ایک لیکشن آف ویریابل ڈیٹ کن ہول ویلیوز آف سیم ٹائپ اینڈ ریفرنس بائی کومن نیم کہ ہم ایک طرح کا ڈیٹا ایک طرح کی ٹائپ کا ڈیٹا ایک ہی ویریابل میں سٹور کروا سکتے ہیں اے سیمبل مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا ایک ہی ویریابل میں ایک ہنڈر سے اباب انٹیجر سٹور کروانے ہیں اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میں ہنڈرڈ ویریابل بناؤں گا like a1 equal to this a2 equal to this a3 equal to this تو اب یہاں بھی مجھے کیا کرنا پڑا ہے کہ ایک ہی طرح کا ڈیٹا ہے اور اس کے لیے مجھے ہنڈرڈ یا کئی دفعہ سپورز لاکھوں ویریابل لاکھوں بچوں کے رول نمبر زورتے ہیں اور ان کے نیمز زورتے ہیں تو اب ان کے لیے لاکھوں ویریابل بنانا پڑے گے اور abc کی نیمٹ ہے تو یہ بہت مشکل کام ہو جگہا کہ ہم لوگ ویریابل کو اتنے لیرہ ویریابل بنائے اور ان کے اندر بھی ڈیٹا سٹور کروائے ان کو یاد رکھیں تو اس طرح کی پروبلم کو سولف کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ارے کو استعمال کرنا شروع کیا ارے کسی بھی ٹائپ کی ہو سکتی ہے ارے انٹیجر ہو سکتی ہے ارے کریکٹر ہو سکتی ہے ارے فلوڈ ہو سکتی ہے ارے سٹریم ہو سکتی ہے کوئی بھی ٹیٹا ٹائپ آپ جس کا ڈیٹا سٹور کرنے والاں چاہ رہے ہو تو ارے اس کو اس کے اندرس چمال ہو سکتی ہے اب ایک ایک ایزیمپل دیکھتے ہیں like یہاں پہ ارے انیشیلائیز اسمانس نے کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ سب سے بہلے ڈیٹا ٹائپ یہ اس کا سنٹیکس ہے یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے سب سے بہلے ڈیٹا ٹائپ اس کے بعد ویریابل وہ ویریابل جہاں پہ ارے نے سٹور ہونے میں لگو کہ وہ ویریابل کا نیم لائک آپ اے وان اکوال دو رکھتے ہیں اب یہاں پہ نم ایک ویریابل ہے اور یہ اس کا انڈیکس یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوگا ہے انڈیکس اسے ہم کئی کتابوں میں میں نے پڑھا ہوا کہ اس سے ہم سبسکرپ بھی کہتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ اسے انڈیکس لکھا جاتا ہے کچھ لینگوڈیز میں اسے سبسکرپ کہتے ہیں جو پرانی لینگوڈیز ہیں انہیں اس میں سے سبسکرپ کا نام دیا گیا تھا لیکن آج ہم لوگ اسے انڈیکس کے نام سے پڑھتے ہیں تو آپ دونوں جگہوں پہ کمشوز مات ہوئے گا اگر آپ کو سبسکرپ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو انڈیکس نظر آتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے تو یہ اصل میں وہ ویریبل ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک ارے میں ایک ویریبل میں کتنے نمبر سٹرور کروانے ہیں مطلب ہے کتنی میمری ہونی چاہیے اور ایک اور بات میں یہاں میں لازمی بتانا چاہوں گا کہ ارے جو ہوتی ہے ہمیشہ زیرو سے شروع ہوتی ہے زیرو بھی ایک ایلیمنٹ ہے اسی نوعی سے ایک پروگرامر اور آپ نے کئی جوکس بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ زیرو سے پروگرامر شروع کہہ رہا ہوتا ہے اور آگے تو آگے چلتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیرو بھی ایک نمبر ہوتا ہے 1,2,3,4,5,6 یہ اس طرح سے اب یہاں پہ یہ دیکھنے والے کے لیے 1,2,3,4,5 ہے لیکن پروگرامر کے لیے زیرو بھی ایک ویلیو ہے تو یہ ایک عرے کا فنڈائمنٹل تھا یہ آپ نے لازمی یاد رکھنے سب سے پہلے data type پھر variable کا نام اور پھر اس کی index یا اس کا size کیا سکتے ہیں تو یہ ایک ہے اب need of array میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا need of array ہمیں کیوں پڑھی کہ میں نے ایک large number of student کے mark store کروانے یا میں نے ان کا result store کروانے تو وہاں پہ مجھے 2 lakh variable بنانا بہت مشکل ہوگا میرے کے لئے اور ان کو remember یاد رکھنا کس variable میں کیا store کروائے ہو ہے تو یہ بہت بہت مشکل task ہے تو ہم نے اس problems کو solve کرنے کے لئے ہم لوگوں نے array کو استعمال کرنا شروع کیا array کروانے ایک dimension میں two array جس کے میں table کو print کرواتے اور multi dimensional array جس کے اندر ہم لگ table سے زیادہ مللک کے اس کے اندر کوئی graphics بہرہ بھی لی آتے ہیں تو اس رنگ کی میں multi dimensional array بھی آتی ہے فیلال ہمارا focus array کے fundamentals پہ اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ میں نے simple structure ابھی program کو کیا تھا تو start کریں یہاں پہ میں یہاں پہ array define کرواتا ہوں int num جو ہم نے example میں بڑی تھی وہ array میں define کر دیتا ہوں اور میں ان سب کو 0 assign کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایک طریقہ ہوتا num 0 0 ایک یہ طریقہ ہوتا ہم یہاں پہ اس طرح سے number assign کریں 12 پھر num 1 equal to 13 1 2 3 کریں num 2 equal to 2 2 num 3 equal to اور یہ num 4 تک چیزے کی کیون کیون کہ ہم نے 5 ٹک سٹور کروا یا اور 0 بھی ایک element ہے تو اس کی ویسے ہمیں 4 تک چلانی پڑے کیون اب اگر میں ایسے print کرتا ہوں see out num اس طرح سے یہ print نہیں ہوگا میں کر کے رکھاتا ہوں f11 سے کم by london یہ پہ ایسے سمی پولن کا terminator کرنا اس کرلی پیس کرنا پڑے گا چلیں ابھی میں اس نشیلائی نہیں کرو ہم آگے سے advancement دیکھیں گے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ memory address ہوگا یہاں پہ variable دنی ہے یا جو ہم expected کر رہے تھے کہ یہ سارے variables print ہوں گے اگر میں آپ اس change کرتا ہوں میں num 0 کو print کرواتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 12 جو ہے وہ کیا ہو چکے ہے print ہو چکے ہے تو یہ concept میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ array کو جب بھی print کروانا ہے اگر آپ ایک period کو print کروانا چاہتے تو پھر آپ index لے کے print کروا سکتے لیکن اگر آپ نے ایک پوری array کو print کروانا ہے تو پھر آپ کو یہاں بھی loop لگانا پڑے گا ہم لوگ یہاں بھی loop کا استعمال کر کے دیکھتے for int x equal to 0 x less than equal to 5 اور x plus plus اور ہم یہاں بھی print کرواتے x کو اور یہاں پہ ہم لوگ nlp print کرواتے ہم چلاتے اسے اب آپ دیکھیں گے سارے number print ہیں 12 123 22 22 14 32 یہ سارے number cut print ہو ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مثال تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ input بھی رن ٹائم بھی دیں گے تو میں نے program کے اندر input دیں اگر آپ چاہتے run time input دیں اس کے لئے بھی same loop آپ لگانا پڑے گا آپ کو loop کو اور یہاں پہ ہم نقصین کر لیتے ہیں simple اچھا ٹھیک ہے اسے ہم مٹا لیتے ہیں یہ ہماری output array اور یہ ہماری input array چلا کے دیکھتے اس سے اگر استعمال ہوا ہوا ہے یہ operator use کر لے اور اس سے ہم اٹھا ہی دیکھتا ہوں اب یہاں بھی ہم input کرتے ہیں میں لکھتا ہوں 12 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 اس نے نیچے ہی میرے اگلے پریس 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 کرنے کے بعد اس نے values پریس کر دی کیونکہ میں نے بیچ میں کوئی gap نہیں رکھا یا کچھ بھی نہیں کروایا ہوا تو آپ اس کو پریس کر کر دیکھ سکتے ہیں اس کے انتر چینجز کر دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کافی سارے program کر سکتے ہیں آپ سکتے ہیں ویڈیو کا مقصد یہ کیا کہ میں آپ کو ارے کے fundamentals بتا سکتوں گے ارے کا fundamentals کے ہیں ارے بنائی کیوں گئی اور گیس کے پروگرام کے بارے میں تو آپ اس کو لازمی انٹرنیٹ پر سچ کریں اور کافی سارے program جو میں نے بھی بتائیں آپ وہ ہی کر لیں آپ کی اچھی خاصی پریکٹیس ہو جائے گی تو میں لازمی شیئر کریں اور اپنے friends کے ساتھ اور چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں اور اپڈیٹس کے بارے میں پتہ چلتا رہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ پیس شکریہ